جناب شوکت رضا شوکت صاحب شوکت رضا شوکت صاحب شوکت رضا شوکت صاحب شوکت رضا شوکت صاحب مولا پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے ساجد بھائی اسرب شاہ اور اس حویلی کے تمام عزداروں کی نوکری حسنات شاہ جی توکیر شاہ جی سمیت میری شہزادی قبول فرمائے کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو بولتا اور نہ بولے میرے اللہ اس گھر کے وہ ماتمی جن کے باس ماتمی نہیں ہیں ان کی جھولی یہاں آباد میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم گنے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما درود سارے ملکِ بلندہ اجازت ہے صدہ سکھی رہو صدہ سلامت رہو آپ کا اپنے اس میں کمال ہے آپ کی اپنی قابلیت ہے سنا آپ نے اتنا اچھا ہے اچھا کہ میں ایک فیصلے تک تین دنوں میں پہنچا ہوں اور اس فیصلے ہی کو مد نظر رکھ کے آج کی مجلس ایک مشکل موضوع پہ جس موضوع پہ آپ مسائب سننے کے عادی ہیں میں اس پہ فضائل پڑھنا چاہتا ہوں آج کی مجلس اس بادشاہ کے نام سے منصوب کر رہا ہوں جسے موررخ نے ہمیشہ امیر لکھا ہے شاباش شاباش جی جی وہ جی جی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر مولا اس طرح نے تو اڑے بیٹا کیا کہنے تو اڑے انسونندے کیا کہنے آج کی مجلس کا سرنامہ کلام ہے سرکار مسلم ابن یقیل اور اس موضوع پہ مباو جی مسائب پڑھے جاتے ہیں میری بھی جو کہاتے ہیں میں پڑھ دوں گا میں اس موضوع پہ تھوڑا سا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا میں تو کنشاہ اسے جملے تھی راضی ہو گیا ہوں جیو منڈی آلے ہوں جیو اللہ اکبر اللہ اکبر جیو پترا غازی استانے میں بسم اللہ کروں میں اسے جملے دیتا تھی راضی ہو گیا ہوں اللہ نہ کرے پورا پنجاب جونجامیٹ باقی میں پڑھنے نے بولو نہ بولو گلہ ہی کوئی نہیں ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا وہ حسینی ہوتا ہے جس کا باپ اکیل ہو بشت ہائے دری کیا بات ہے پترا جی جیو جی جیو اے میں آرہے نا ہاں انڈ کر کے سنو نا جی میں ہاتھ اچھے 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 ہائے دری انجی ہے اچھے ایک صاحب بیٹھ دینے تن دن مسلسل آئے آج نہیں آسکے اونہ من پرسوں آکھیں دوسری میں رہستے کہ اچھے ادھا لہوری بیٹھا اور مولادی قسم میں خوش آمد نہیں اینا لہور تو گھٹ نہیں سنے آمین میں کیا ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا وہ حسینی ہوتا ہے جس کا باپ اکیل تھا جی شاہ جی لو تھوڑا جاں میں تو لو پیسے لے چلے ہیں جاں میں تو المنتظرہ لے دن تو سمین واقعہ میں تھوڑا جاں عربی پڑھیں آتے وہ دس سواد لے آجے ہر مسلم حسینی نہیں ہوتا وہ حسینی ہوتا ہے جس کا باپ اکیل ہو ابن اکیل کو پتا ہے حسین کون ہے ابن کسیر کو کیا پتا شاہ باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش نسلان جی من تو اڈیاں تو اڈی کیا بات ہے تو اڈیاں نسلان جی من ہاں بیٹا ابن اکیل کو پتا ہے کہ حسین کون ہے ابن کسیر کو کیا پتا کہ حسین کون ہے ابن عوام کو کیا پتا تو اڈی کیا بات ہے مالکان دی قسمیں میں اس کیا بات دے ڈا راضی ہویاں اوکھا جملہ سی ڈردیاں ڈردیاں اوکھا جملہ سی ڈا راضی ہو گیاں تے جے بزرگاں کیا بات ناکھی ہوں دی ممبر دی قسمیں میں گلا لفظی سی آکھنا ہونچے تو اڈی اوکھی گلتے بزرگ بول پہنے ہون پوترا نو بولنا چاہید ہے ابن مسافر کو کیا پتا حسین آمشت ہاں 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 چیو پترا خاجت پیر جیوے جیوو غازی استان دین تو اڈے پتر جیون تو اڈیا نسلہ جیون اے چیرے سلامت رہن اے جھولیاں لے جیون جیو پترا جیو ابن مسافر کو کیا پتا کہ حسین کون ہے دھیر سارے رشتے ہیں مسلم کے حسین سے جو ممبر پہ پڑھی نہیں گئے یہ سارے رشتے حسین نے اپنے خط میں لکھیں جب مسلم کو کوفہ بھیجا ہے تو جو خط لکھا ہے کوفہ والوں کے نام اس میں لکھا ہے کہ میں کسے بھیج رہا ہوں اس میں حسین فرماتے ہیں یہ میرا بھائی ہے میرے چچا کا بیٹا ہے میری کمر کا بوجھ میری کمر کا بوجھ اٹھانے والا ہے ایک جملہ لکھے بادشاہ حسین امام زوانہ موجود کی قسم جی میں اے یقین ابھی معصوم چودہ نے جی میں یقین ابھی امام بارہ نے انتی من یقین سمجھ میں چھائد کو بندہ ہوئیڑا سمجھ کے نہ بولے ادہ کمال مجمع وَسَقَتِ مِن اہلِ بیتی فرماتے ہیں میں اسے بھیج رہا ہوں جس پہ میں اپنی اہلِ بیت میں سب سے زیادہ اعتماد کرتا میں بہت سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں اور چلو سفیر کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہوگا سفیر کہتے ہیں علچی کو سفیر کہتے ہیں قاسد کو سفیر کہتے ہیں پیغامبر کو مطلب آپ چلو جدید اردو میں سفیر کہتے ہیں ڈاکیا کو جو کسی کا پیغام کسی تک لے جائے اسے سفیر کہتے ہیں یہ وہ ترجمے ہیں جو لغت میں ہیں اور جب نحج البلاغہ کے خالق علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ علی سفیر کا کیا ترجمہ ہے فرمایا سفیروں کا ترجمہ نو اکل اکا جو جس کا سفیر ہے وہ اس کی اکل کا ترجمہ نو کہا تو گیر شاہ کوار یا دیکھے داوکھا موضوع ساجد شاہ تکی سنیا جھٹھی آلیا اور صدقے جہاں تو اٹھے سنن تو اور سلام کرائیں نا پترانو جیو جوڑی آلیاں غازی استانے جب علی سے پوچھا گیا یہا علی سفیر کون ہوتا ہے فرمایا سفیروں کا ترجمہ نو اکل اکا حسین اللہ محمد علی کا سفیر ہے حسین اللہ محمد علی حسن کا سفیر ہے مسلم ان پانچوں کا سفیر جنہیں باہر بیٹھے ہو جنہیں باہر بیٹھے ہو جنہیں باہر بہن لوں دا دا دین دا ساتے ساتھ جنہیں کل حد چپ دا ہے ہو بندے چاند ہاں آئے داری سونا سونا کر کے جی میں اب اترا جی میں اب اترا ہاتھ تو کھول بیٹا مسلم ان پانچوں کا بسم اللہ مسلم تو اڈی کیا بات تو اڈی سنندی کیا بات مسلم ان پانچوں کا سفیر ہے سفیر بنا کے بھیجا حسین نے مسلم جی بادشاہ میری سفارت کرو گے میرے نائب بن کے میرے وزیر بن کے میرا اعتماد بن کے ہاں 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 پتر جی منتے رہے میرا اعتماد بن کے ذرا کوفے چلے جاؤ پندرہ رمضان ساٹھ ہجری جی بسم اللہ پندرہ رمضان ساٹھ ہجری اٹھارہ جون چھے سو اسی عیسوی پندرہ رمضان ساٹھ ہجری اٹھارہ جون چھے سو اسی عیسوی بروز جمرات صبح کی نماز پڑھ کے پانچ اونٹوں کا کافلہ لے کے رکیہ کا بخت حسین کے حکم پہ چل پڑا چھے سو اسی عیسوی شاباش کوئی تے سوچے گا نا کوئی تے سوچے گا نا بھے کی سونایا پندرہ رمضان ساٹھ ہجری اٹھارہ جون چھے سو اسی عیسوی بروز جمرات صبح کی نماز پڑھ کے علی کی بیٹی کا بخت بیٹا ذرا بذرگوں کو جگہ دے دو تھوڑا گے آجاو بذرگوں کو ٹیک لگانے دو دروت پڑھ دو ملکے بلند آواز مسلم چلے کوفہ کی طرف جانے لگے دونوں ہاتھ باندھ لیے ہاتھ باندھ گئے تھے مولا آپ نے حکم کیا ہے میں نے سوال بھی نہیں کیا میں کیوں جا رہا ہوں آپ نے کہا چلا جا میں جا تو رہا ہوں ویسے کوفے میں میری حیثیت کیا ہوگی کوفے میں میری حیثیت کیا ہوگی یہ حسنات پیر سے لے کے وہ افتخار شاہ تک واسطہ شیعہ سنی دوستو تمہیں اسی مسلم کی عزت کا جس بندے کو یسرب میرا جملہ سمجھ آ جائے وہ جہاں بیٹھے وہاں سے بولے باکچو گیا اپنی مرضی ہے مولا میری حیثیت بیٹا جلدی جلدی بیٹھنا میرا جملہ ضائع ہو رہا ہے یہی کہیں بیٹھ جاؤ میری حیثیت کیا ہوگی حسین فرمتے جا کاغذ کلم دوات لیا میں تجھے تیری حیثیت لکھ دوں بالاول میں شرل دن بھی اس بندے دے دکھی جانگا جن لف سمجھ آیا ادھے کو زبان ہوئی تیو چھپ کر گیا جا کاغذ کلم لیا میں تیری حیثیت لکھ دوں یاد رکھنا حیثیت اس کی ہوتی ہے جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ کلم لے آئے شاہد شاہد جیووووinating اللہ یسرب تی حسن تی جھولیا بات کریں ہاتھ اچھے 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 دینے حیثیت اس کی ہوتی ہے جو معصوم کے کہنے پہ کلم دوات لے آئے یاد نہیں ہے تمہیں وہ بیٹے نے آکے کہا تھا مجھے علی کے بیٹے نے کہہ دیا تو غلام دادہ ہیں اور باپ نے کہا تھا جا لی خوا کے لیا یہ میرا موضوع نہیں ہے میں تو ایسے گزرتے گزرتے بیپاس کر رہا ہوں باپ نے کہا تھا جا لکھوا کے لیا بیٹا کاغچ گلم لے کے نکلا حسن کھڑے تھے دروازے پہ یہ دروازے پہ آیا حسن بازار آگئی یہ بازار آیا حسن گھر چلے گئی یہ گھر آیا حسن مسجد چلے گئی یہ مسجد گیا حسن دربار چلے گئے حسن آگیا گئے یہ پیچھے پیچھے حسن آگیا گئے یہ پیچھے پیچھے حسن آگیا گئے یہ پیچھے پیچھے پورا شہر پھرا کے علی کا بیٹا کبر محمدی پہ آگیا پائنٹیس سر رکھے کا نانا جاگ جنہوں نے کاغچ گلم نہیں دیا تھا وہ لے آئے مان میں یاروں کی آخہ جڑا نہیں بولے مان میں مان میں تو مہمان ہی ہوتا 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 ہے ہوتا 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 ہے اے تھوڑی فون آلی میروانی نہیں کرتے ہے ہوتا ہوتا بند کرتے ہوتا ہے نہیں تو میں نہیں دے دے ہوتا 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 ہے ہاں ٹھیک گل سمجھے یہ کی نہیں ہے ہاں نانا جاگ جنہوں نے کاغذ گلم نہیں دیا تھا صد کہ جاؤں وہ لے آئے مولا اس طرح دے پتران دے شہر آباد ہونے وہ لے آئے مسلم کاغذ گلم دوات لے آیا حسین نے کوفہ والوں کے نام خط لکھا خط میں لکھتے ہیں پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں پیمانہ انوار جلی لیتن کو ایت دیئے کہ یاد داد یاد آئے گی وعدہ ہو گیا خط میں لکھتے ہیں پیمانہ انوار آنوار جلی بھیج رہا ہوں میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں یہ کہاں لے آئے ہو مجھے توقیر شاہ یہ کربلا گامر شاہ کا مجمع ہے یہ تھٹھی کا مجمع ہے تم نے مجھے اس دور میں سمجھا ہے راضی رہا جے تم نے مجھے اس دور میں سمجھا ہے محمد میں اپنے زمانے کا اور نہ 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 چلو بابا جی حد سائجت لو ایک توفہ پیش کرنا یہ ہوا ہے جب سرکار مسلم کی گرفتاری کے لیے محمد ابن اشحس کو بھیجا ہے اس لانتی نے تیر سو بندے وہ لے کے گیا دس منٹ کے بعد اس نے پیغام بھیجا ہے تین سو سپائی اور بھیجو انہیں زہاد نے کہا کیا ابھی تو تین سو سپائی لے کے گیا ہے پھر کہتے ہیں تین سو اور بھیجو دس منٹ کے بعد اس نے کہا تین سو اور بھیجو جب تیسری مرتبہ اس نے کہا ہے نا تین سو اور بھیجو جنگ بڑی بڑے بندوں نے لڑی ہے غازی نے بھی بڑی جنگ لڑی ہے مسلم نے ایک عجیب کہام کیا ہے حسین کا مسلم یوں دونوں ہاتھوں میں نا دونوں سپائیوں کو پکڑتا تھا اور پکڑ کے اوپر پھینکتا تھا با لول اللہ مانبادی لکھنوی نے اپنے رسالت ایک جملہ لکھے ہے تے میں چوتری سالت پہلی باری پڑھا لکھا میں لہور کراچی لندن تاکہ جملہ آج تک نہیں پڑھیا میرا دل کر گیا ہے اللہ مانبادی فرماتے ہیں مسلم پھینکتا تھا بندہ زندہ ہوتا تھا آتا تھا بندہ مردہ در سے ہی روحیں نکل گئیں مسلم کے خوف سے ہی روحیں نکل گئیں اتنے زور سے بھینکتا تھا حسین کا مسلم جب تیسری مرتبہ ابن عشس نے کہا نا کمک بھیج سپائی بھیج اس نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئے ایک بندے سے نہ لائی ہو رہی ہے تین مرتبہ میں سپائی بھیج چکا ہوں تو کہتا ہے اور بھیج ابن عشس نے پیغامبر سے کہا جا ابن عشس سے کہے یہ عام بندہ نہیں یہ شیر ہے یہ حرب کی دنیا کا ولی ہے جی نواز جی وہ یہ شیر ہے یہ حرب کی دنیا کا ولی ہے یہ شیر ہے یہ حرب کی دنیا کا ولی ہے خود رسم وفا اس کے قبیلے سے چلی ہے خود رسم وفا اس کے قبیلے سے چلی ہے خود رسم وفا اس کے قبیلے سے تلی ہے چار دن ہو گئے نے اپنی مردینال بولے ہوئے میرے ہاتھ بجے جے نوکر سمجھو زاکر سمجھو مہمان سمجھو بندہ کوئی ایسا نہ ہوئے شیعہ یہ سنی جڑا سالیں دوویت نہ بولے اس نے کہا یہ شیر ہے یہ حرب کی دنیا کا ولی ہے خود رسم وفا اس کے قبیلے سے چلی ہے ایک وقت میں یہ ایک ہزاروں پہ بھاری کیوں کوفے کا سپاہی نہیں داماد علی رل کے جی بیٹھا چلو پیشے بیٹھ گئے وہی سے بولو ہائے دری بی بی آپ کو عزت دے شہزادی آپ کو عزت دے یہ شیر ہے یہ حرب کی دنیا کا ولی ہے خود رسم وفا اس کے قبیلے سے چلی ہے ایک وقت میں یہ ایک ہزاروں پہ بھاری کوفے کا سپاہی نہیں داماد علی ہے تھوڑا جی اور پڑھ لیے کوفہ کی جامع مسجد میں کم سے کم اٹھارہ ہزار افراد کے سامنے مسلم ابن اکیل نے خطبہ دیا ہے یہ آخری بندے کو یہ مائی کھٹا اور پوچھو شوکت کیا پڑھ رہا ہے کہے گا آواز نہیں آرہی اچھارہ ہزار بندہ ہے کم سے کم اور مسلم خطبہ دے رہا ہے یہ ہے یہ ہے میار یہ ہے شوکت سننے کا مدہ اچھارہ ہزار بندہ ہے بھائی جان کم سے کم اور مسلم خطبہ دے رہا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں آواز پہنچانے کا مسلم کو پتا ہے ہوائیں بھی میرے قابو میں ہیں سماعتیں بھی میرے یہ مشہد جی 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 بڑی بڑی سپیڈ میں چل رہی ہے میں بھی پوری سپیڈ پر طلا ہوں نہیں نہیں میں سکونے میں کوئی ٹینشن مولا تو انویستان دین بلکل تصریح رکھو اچھارہ ہزار بندہ ہے کم سے کم مسلم کے سامنے اور حسین کا سفیر خطبہ دے رہا ہے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق محمدن و علی دلیلن لذوتہی وقامہما مقامہو فی سائر بریاتہی وجال آہدہ وروہو والآخرہ نفسہ فجال الول منہما تاجن لے مشیعتہی والثانیہ سیفن لے ارادتہی فکانا سیدن الاکبر ینتکوان اللہ واللہ وبللہ وسیدن اصغر یفعلو انہو واللہو وبہی فمزایا طاہرین تقیین واللہس اللہم اليوم وارثن على وجہ الارض سیمال حسین شاہ باز شاہ باز نکی دیں ایک ٹینشن ہے میں نوں تیا کہ ٹینشن نہ لگو نکی دیں ایک ایک سیکنڈ جی ٹینشن ہے میں میں ترجمہ کراں اگے لفظ ان میرے ہون لفظ نے مسلم دے تو گیر پیر ہون کرنا ہے صرف ترجمہ جڑے بندے حسین دے مسلم دے مسلم ہو کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یار اے بذر قدیمہ نا یار جو مسلم کے مسلم ہیں انہیں دیکھو میرا ترلہ ہے وہ بولا باقی ہیں دیا اپنی مردی ہے مسلم فرماتے ہیں حمد کی ساری اقسام ہیں با خدا بالول ساری اقسام ہیں یہ ساری کس ہے کا ترجمہ کی ہے میں نے الہمد یہ جو حمد پہ ال ہے یہ اس کا ترجمہ ہے ساری الفلام کی نا دھیر ساری حیاتیں ہیں دھیر ساری خاصیاتیں ہیں اب انہیں پڑھنا شروع کرتوں تو آپ کو بریت ہو جائے گی صرف ناو تو نہیں پڑھنی نا میں نے ایک ہوتا ہے نکرہ عام لفظ عام شخصیت ایک ہوتا ہے معرفہ جب نکرہ کو معرفہ میں مجلتے ہیں تو اس پہ الفلام لگاتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے الفلام تذین کا خوبصورتی کا وہ معرفہ پہ داخل ہوتا ہے جیسے آلہ حسن ہو اب یہ معرفہ کا جیسے اب یہ جو علی پہلے فلام ہے جو حسن پہلے فلام ہے یہ جو فاطمہ پہلے فلام ہے یہ تعریف کا نہیں ہے یہ تذین کا ہے ایک الفلام ہوتا ہے جسے لام استغراق کہتے ہیں لام تمام کہتے ہیں وہ جس لفظ پہ داخل ہو جائے اس کے پورے ماحول کو اپنے لام میں کھینچ لیتا ہے جیسے حمد پہ ہے الحمدو حمد کی جتنی قسمیں ہیں لِللہ ہے اللہ کے لیے شاباش شاباش میں بہت شکر گزارا ہوں سبندے دا لڑا ایڈیو کھی گالتے چھٹیج میں نہ بول پیا میں بیٹا تو آنا ٹائم دا آئے تا نہیں کیتا تسی بورتے نہیں ہوئے ایک منٹ دیو کھی گال سی یہی علف نام ہے انسان پہ جو جو انسان ہے وہ خسارے میں ہے وہ گھاٹے میں ہے اب اگر کوئی کہہ دے میں کامیاب ہو گیا تو سوچنا ہے وہ کون ہے اب اگر کوئی کہہ دے میں کامیاب ہو گیا سوچنا ہے کہ وہ کون ہے دو منٹ اور میری مرضی کے دے دو اور میں بات کو کھول دیتا ہوں مسلم کہتے ہیں حمد کی ساری اقسام ہے بس خدا کے لیے ہی اسی بات پر وصف مصروف ہیں اس کی توصیف میں شکر شاکر ہوا اس کی نعمات پر آپ کو بیٹا تنگ تو نہیں کیا میں نے شکر شاکر ہوا باوجر میں نے غسن عزب اخدے پہنے بھئی تو ملہا اکھا کیوں پڑھتا بھئی وصف مصروف ہیں اس کی توصیف میں شکر شاکر ہوا اس کی نعمات پر فرماتے ہیں اس نے ذات محمد کی تخلیق کی اس نے اللہ وہی ہے جو محمد سے بھی پہلے ہے شیعہ مذہب میں اللہ وہی ہے جو محمد سے بھی پہلے ہے اس نے ذات محمد کی تخلیق کی جو دلالت کرے اس کی ہی ذات پر پھر اسالہ نے ایسا بنایا علی اوپن دے تو مدد کرو جنہیں من سنن دیا دیو ہاں حسن پھر اسالہ نے ایسا بنایا علی کہ جو ثابت ہوا اس کے اس بات پر فرماتے ہیں رکم جس میں اوصاف رحمان کے میرا ترلہ جے پورا زور لائے جے نہ ہی سمجھتے نہ بولے آجے ہیں رکم جس میں اوصاف رحمان کے وہ مقدس صحیفہ بنایا انہیں تاکہ مخلوق خالق کو پہچان لے اس نے اپنا خلیفہ بنایا بڑا راضی ہے پتر جی منتے رہے اوہ جی وہ پترہ ہوں میں اسنات شاہ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں افتخار شاہ جو بندے ان لفظوں پہ بولے انہوں نے آج شوکت رضا کو خریدا ہے ہر بندے کے باس کی بات ہی نہیں یہ پڑھنا تاکہ مخلوق خالق کو پہچان لے اس نے اپنا خلیفہ بنایا فرماتے جو محمد ہے وہ روحی ازدان ہے اس کا آدم بھی خلقت میں محتاج ہے یہ بات ہوئی نا اے گال ہوئی نا ہن پتہ لگا نا میں تھا ٹھیک ہل ہوتا فرماتے جو محمد ہے وہ روحی ازدان ہے اس کا آدم بھی خلقت میں محتاج ہے صرف روح اللہ ہونا ہی خاصا نہیں بلکہ وہ خود مشیعت کا بھی تاج ہے دوسرا جو علی ہے وہ نفس اللہ ہے لا مقا کی بلندی کی میراج ہے کبریہ کے ارادے کی تلوار ہے سیفن لے ارادت ہی کبریہ کے ارادے کی تلوار ہے اس کا دنیا تقوین پہ راج ہے اس کا دنیا تقوین پہ راج ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں پانچ بندے بولو میں تب بھی راضی ہوں مسلم فرماتے نعمتے رحمتے لذتے برکتے سب مشیعت محمد کا فیضان ہے کون سے جو جب جہاں جتنا جیسے بنا سب ارادے علیہی کا احسان جو جب جہاں جتنا جیسے بنا سب ارادے علیہی کا احسان ہے فرماتے فقانا سیدن الکبر ینتکون اللہ والی اللہ والی اللہ والی اللہ والی اللہ والی اللہ والیست فرماتے وہاں جو سردار اکبر محمد ہے نا بولتا تھا وہ ہوہ کے اجاز میں اس کی جانب سے اس سے اسی کے لیے بات کرتا تھا وہ اس کی آواز میں خدا کرے تیرا یہ ہاتھ میں شرطہ ہوں چاہ رہے مجھے اتنا اچھا لگائے تیرے یہ ہاتھ اٹھانا ینتے کو ان اللہ واللہ و باللہ اس کی جانب سے اس سے اسی کے لیے بات کرتا تھا وہ اس کی آواز میں فرماتے چھوٹا سردار یعنی علی شہنشاہ دھل گیا یوں مشیعت کے ہر راز میں کام اللہ کا تھا کام اللہ سے تھا کام کرتا تھا اللہ کے انداز ہاں جنہیں پرداشت نہیں کر سکتے بھائے میری مافی تیرے کل پرداشت ہویا ہے اوپن دے بھولو جی اوپترا جی اوپترا جی اوپترا جیدہ ہتھی علیدی ملکیہ تھے اوپنے جی مشیعت چھوٹا سردار یعنی علی شہنشاہ دھل گیا یوں مشیعت کے ہر راز میں کام اللہ کا تھا کام اللہ سے تھا کام کرتا تھا اللہ کے انداز میں فرماتے ہیں جو اقوال مرکون قرآن میں سب فرامین جاری نبی نے کیے جتنے افعال اللہ سے منصوب ہیں کام اللہ کے تھے پر تسی جی وہ کام اللہ کے تھے پر تسی جی وہ پر علی نے کیے فرماتے ہیں فا مرزا یا وہ دونوں ماضی ہو گئے کون محمد اور علی فا مرزا یا وہ دونوں گزر گئے ماضی ہو گئے پن ڈالے ہو قرآن سوئے کل کراچی بھی کراتے ہیں جو سمجھ نہیں آنی جی میں پنڈے سمجھ آنی ہے تو اڈی ام بیٹھکا تھے قتل تھے مقدم مقدنے ماضی گزرتا ہے ماضی مرتا نہیں یار افتخار جاؤنے اس تو اس تو سادہ تو میرے کو لفظ ہی کو نہیں ساجد بھیر ان کی کرا اور اپنی قربانی کی میں دیا میں اچھا میں بڑا آدمی ہوں مجھے ذہن میں نہیں رہا آج کیا دیں میں سنڈے اتوار ہے سنڈے ہے نا بولو آج اتوار ہے نا تاریخ کیا ہے چار محرم کل کیا تھا تین محرم سترہ اکتوبر کل کا دن تھا سترہ اکتوبر تین محرم بروز ہفتہ کل کا دن گزر گیا یا مر گیا کیوں پتر میری گل سمجھ آرہی کل کا دن اگر کل کا دن مر گیا تو پھر کبھی نہ آئے لیکن چونکہ کل کا دن گزر گیا ہے یہ تین محرم پھر آئے گا دو ہزار سترہ میں پھر آئے گا دو ہزار سترہ میں پھر آئے گا دو ہزار اٹھارہ میں پھر آئے گا دو ہزار انیس میں مسلم کہتا ہے محمد علی مر نہیں گئے گزر گئے پھر آئیں گے کبھی حسن بن کے کبھی حسین بن کے کبھی سجاد بن کے کبھی باکر بن کے کبھی زافر بن کے کبھی قاضب بن کے کبھی رضا بن کے کبھی تقی بن کے جیوے 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 سن اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ اچھے بھائی محمد علی مر نہیں گئے گزر گئے ماضی ہو گئے فہمد آیا تاہرینے تقیینے وہ دونوں تاہر اور تقی ہو کے واپس چلے گئے اور آج زمین پہ حسین کے علاوہ ان کا کوئی وارث نہیں آج زمین پہ حسین کے علاوہ ان کا کوئی وارث نہیں فرماتا ہے کوفہ والو جانتے ہو حسین کونے جانتے ہو حسین کونے کچھ لوگوں نے کہا جانتے ہیں کچھ نے کہا نہیں جانتے ہیں فرمائے میں بتاتا ہوں حسین کون ہے کلیم القرآنے المنوجی بررحمانے کاؤ سم کل خیر المفترزتاتہو علالجن والان سے والبشر والطائر فرماتے آؤ میں بتا ہوں حسین کون ہے میرا شپیر وہ ہے کہ دیکھا جسے بات کرتے ہوئے میں نے قرآن سے میں آج اوکھی میرس پڑھئیے آج میں تو آٹا شکر گزارا تو سا میرے میار تو اتھے رکھ کے میں اندھا دیتی ہے قرآن دیکھ قسم میں کوئی کمی محسوس نہیں میں لاہور پڑھا پہاں کراچی پڑھا پہاں کہ تھٹھی پڑھا پہاں سلامے تو آٹے میار نو ایک لفظ ہے سرگوشی کیا مانے اس کا سب کو پتا ہے کیا مانے کان پہ مورک کے بات کرنا یہ ہے سر یہ ہے گوش کسی کے گوش میں سر دے دینا یہ ہے سرگوشی اور یہ تعلق کی انتہا کا نام ہے اس پندال میں ہر بندے کی یہ احسیت نہیں کہ وہ اٹھو رہے میرے کان پہ مورک کے گئے میری مہنز اعلان کر دی عددہ سفرد اعلان کری رمدار کربلا پورے پاکستان نے پڑھنا ہے تو میں بھی ساری دیاری رہنا ہے یہ ہر بندے کی احسیت نہیں ہے یہ تعلق کی بات ہے جس کا مجھے اتنا زیادہ قریبی تعلق ہوگا وہی میرے کان پہ مورک کے بات کر سکتا ہے ساجد چار مہرمے دو ہزار پندرہ ہیں تو دو ہزار تری تک پندرہ سال میں نے اس میں سے دیداتے ہوئے مسلم کہتا ہے میرا شبیر وہ ہے کہ دیکھا جسے بات کرتے ہوئے میں نے قرآن سے ہم تو آپس میں کرتے ہیں سرگوشی اور وہ سرگوشی کرتا ہے رحمات سے کس جنت میں لے آئے ہو مجھے کس جنت میں لے آئے ہو مجھے توقیر شاہ جی افترحار پیر راضی رہی میرا شبیر وہ ہے کہ دیکھا جسے جی میں میرا شبیر وہ ہے کہ دیکھا جسے بات کرتے ہوئے میں نے رحمان سے قرآن سے ہم تو آپس میں کرتے ہیں سرگوشی اور وہ سرگوشی کرتا ہے رحمان سے فرماتے ہیں با خدا خیر کی جتنی اقسام ہیں سب ہیں لپٹی ہوئی اس کے دامان سے رزق اولاد سینے متیں زندگی رزق اولاد سینے متیں بانتا ہے وہ سب کچھ بڑی شان سے مسلم کہتا ہے جنوں انسان طائر فلک اور سما سب پہ حجت کا اقرار بھی فرض ہے جو بھی ہے باپ کے نام سے باخبر اس پہ شبیر شبیر کا پیار بھی فرض ہے جی پی رہا ہوں جی مرشد آئے آئے شالہ حد سلامت راند شالہ لسلہ جی منتے لیاں جی میں آئیار جی میں جو بھی ہے باپ کے نام سے باخبر اس پہ شبیر کا پیار بھی فرض ہے آخری چھے مصرے زندگی باقی ملاقات باقی فرماتے کوفہ والوں شرم ہی نہیں آئی جب سے میں آیا ہوں میں سن رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں حسین اور جزید کی لڑائی ہونے والی ہے کس کا ساتھ ہے لا حولہ ولا قوت یہ کوئی برابر کے لوگ ہیں اے جی میں ووٹا ہوں یہ نہیں بندے کھلو جاندے بندے مشرق اوہ یار فلانا بھی کھلو تا ہے فلانا بھی کھلو تا ہے کدھا ساتھ دائیے مسلم کہتا ہے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے فرماتے ہیں مت ملاو یزید اور شبیر کو اس طرح سوچنا سوچ سے دور ہے ماویہ کا پسر ہے وبائی قضاء ابن حیدر تو جیمن کا دستور یہ کوئی بندہ اٹھے بھی وبائی قضاء جنہوں نہیں پتا انہوں پھر کی پتا ہے ساتھ اچھا اے توانٹے پینڈل نے پتا نہیں بھی وبا ماں دیا نے گھوڑے مر گئے منجا مر گئی ہیں جانور مر گئے بندے مر گئے ایک دم وبا آگئی ماویہ کا پسر ہے وبائی قضاء ابن حیدر تو جیمن کا دستور ہے ابن حیدر تو بیٹھو 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 میربانی ابن حیدر تو جیمن کا دستور ہے فرماتے کیا شراب اور کوسر ہوئے ایک سے ہوئے 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 اس بندے میں نازیاتی کی تھی افتخار شاہ جن سمجھا ہی تھے انہیں بولیا بھئی شراب بھی پیتے ہیں کوسر بھی پیتا ہے کیا یہ پرابر ہیں کیا شراب اور کوسر ہوئے ایک سے ایک طرف نار ہے ایک طرف نور ہے فرماتے شرمی نہیں آتی یزید اور حسین کا مقابلہ کرتے ہو اس کا یومِ ولادت بھی ملتا نہیں اس کی تنزیل دنیا میں مشہور صدقے صدقے دو گرشاد صدقے اینا پترہ دو صدقے اینا حلالی پترہ دو صدقے ہاتھ دو میں اچھے 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 ہائر میں جو نوک کر رہا ہوں اس کا یومِ ولادت بھی ملتا ہے ہاں اس کا یومِ ولادت بھی ملتا نہیں اس کی تنزیل دنیا میں مشہور ہے حرماتی اصحابی علگانی میرے علگوانی والمناہی لہو جی برائیل والاول یاد رکھی اگر میں ممبرتے نہ پڑھنا ہوں تھا میں وہ ترجمہ کرتا جڑا بڑھنا ہے میری مجبوری ہے میں ممبرتے پڑھنا ہے میں انج گریز کر کے جا رہا ہوں حرماتے بدحسب لانہ سب اس کے نوک کر رہے اس رفیل اس کا جھولا جھولاتا رہا یہ دونوں برابر ہیں گانے والوں سے وہ گیت سنتا رہا اس کو جبریل لوری سن آئے 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 اور صدقے اور صدقے جی میں جی میں جی میں جی میں ساتھ دی خیر ہوئی گانے والوں سے وہ گیت سنتا رہا اس کو جبریل لوری سنتے رہے فرماتے مسلم کہتا میں ہوں تم میں سفیرے سفیرے خدا میں ہوں تم میں سفیرے سفیرے خدا دین کا ارتکا ہے میرے ہاتھ میں میں جو نائب ہوں عمر خداوند کا عمر عرض و سما ہے میرے ہاتھ میں فرماتے یہ میرا ہاتھ توحید کا ہاتھ ہے دائین الہ بیعت اللہ ہے میں اللہ کی دعوت کے لیے بلا رہا ہوں آو آو یہ میرا ہاتھ توحید کا ہاتھ ہے ابتدا انتہا ہے میرے ہاتھ میں حسین کا نوکر کہتا ہے تم میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اگر پھر تمہاری بقا ہے میرے تم میرے ہاتھ پہ آخری شیر تم میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اگر پھر تمہاری بقا ہے میرے ہاتھ میں کروڑ شوقت قربان کر دوں اور تم نے دنیا والوں سے پوچھا ہے جنت کیسے ملتی ہے آو مسلم بتا رہا ہے جنت کیسے ملتی ہے مسلم فرماتے ہیں تعالیٰ ومشوئے سرغبہ اور فرس ابی عبداللہ علیہ السلام حسین کا نوکر کہتا ہے مرتجز کے سموں سے جو اڑتی ہے نا مرتجز وہ گھوڑا ہے جس پہ حسین سوار ہے حسین گھر سے نکلا ہوا ہے جاؤ پتہ کرو مرتجز کے سموں سے جو اڑتی ہے نا اس حسین خاک سے بھی فلا پاؤگے بس اسی گرد کے گرد چلتے رہو میرا وعدہ ہے جنت پہنچنا ہے کوئی جو گرد اور گرد کی داد دیں شوقت رہنا کو آپ کے کیا کہلے کرتے ہیں بے قسوں کو پریشان عید پہ کرتے ہیں بیٹا ٹھیک سے بیٹھ جاؤ میں مسائب پڑھ رہا ہوں شاباش کرتے ہیں اگر بیٹا دیر سے آئے کرو تو پیچھے بیٹھ جائے کرو کرتے ہیں بے قسوں کو پریشان عید پہ ہوتا ہے گھر بطول کا ویران کیا بات ہے ہو یار کتنا بدر گدہ دارے تھے کی رنگیں یار ماتم دا میرا پتر میں خوش آمد کرانتے میں نو موت آجائے تو شکریہ دا کتا کر علی دی اندھی 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 اے ڈی جلدی ہنج نہیں اندھی جی میں تیری اکھتے کرا میں علی دی دی دا کرتے ہیں بے قسوں کو پریشان عید پہ ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ میں نہ تھکیا نہ بھولیاں بانی سیز آدینے تے میں کنیز دا بھتراں بابا سنا شاہ جی ڈر لگیاں میں نو بے اگلی گال میں کر دیاں کرتے ہیں بے قسوں کو پریشان عید پہ ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پہ حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم زبا ہوا زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان آج محرم دی چار ہو گئی ہے آج بھی میں تو انہوں ہاں کھڑے تھے دوسرہ ماتم کرنا ہے پتر گھروں آئی ماتم واسطے شاہ باش محمد دی دی راضی ہوئی حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم زبا ہوئے زینب کو دیکھ میں پڑھ دوں گا یہاں قیامت آ جائے گی تو پہلی دفعہ آیا ہے آج یہ میں تین دن سے چھٹی میں پڑھ رہا ہوں یہ عجیب لوگ ہیں کوئی عجیب کرم ہے ان پہلی کی بیٹی کا جس رگ میں یہ روتے ہیں نا پورا پاکستان پڑھ رہا ہوں ان کا اپنی میں آ رہے چل جتنا سوال تو نے کیا ہے نا میں وہاں تک بڑھتا ہوں پھر دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے پتہ نہیں یہ سن سکیں نہ سن سکیں اب تو نے سوال کر دیا ہے تو بیٹوں کی طرح پیارا ہے جواب میں تجھے دوں گا زینب کو نوٹتے ہیں مسلمان چل تیرے سوال کے جواب میں چار مصرے بڑھتا ہوں اور ممبر میں وعدہ کر رہا ہوں شاید کو شیعہ کو سنی ایسا ہو جس کے پاس ہاتھ اور وہ ماتم نہ کرے شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کاروان منزل سے قبل بہن کی نئی آؤ جڑ گئی جی سیاد جی پتر جی 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 اچھا جو امیر بیٹے ہو وہ ماتم نہ کرو جو غریب بن کے آئے ہوئے وہ ہاتھ مارو شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کاروان شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کاروان منزل سے قبل بہن کی نئی آؤ جڑ گئی مشہ جو دل میں تو دعا لے کے بیٹھائے نا میں تجھے مامو کی ایسیت سے حکم دے رہا ہوں ماتم کر دعا ماغ پوری ڈاؤں میرا گربان پکڑ لے نا شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کاروان منزل سے قبل بہن کی نئی آؤ جڑ گئی سب بی بیاں لٹی ہیں سرے دشت کربلا پر کربلا سے پہلے رکیہ جسے نہیں آتا ماتم نہ کرے جسے نہیں آتا آج چار محرم ہے یار ساتھ اچھا لٹنے والی ہے علی کی بیٹی چھے راتوں کا مہمال رہ گیا حسین اترنے والی ہے زینب کی چادر لگنے والے ہیں سکینہ کو تمہچے اجڑنے والی ہے عباس کی ملکہ اللہ اکبر اللہ اکبر شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کاروان منزل سے قبل بہن کی نئی آؤ جڑ گئی سب بی بیاں لٹی ہیں سرے دشت کربلا پر کربلا سے پہلے رکیہ اجڑ گئی اچھا لی فیر اس توتے قسم نہیں تو اجھے دھرڑا مار کے نہ روندہ میں گلی گل نہیں سی کرنی آخری سلام کرنے آئیں کبر بطول پہ نبی کی بیٹیاں موڑے اس پتر ماں تمیج کیتا ہے میں نے یہ سرپ پڑھنا پہ گیا سب سے پہلے شام کی ملکہ آگے بڑھی ماں کی قبر پہ سرہ نے سر رکھا دونوں ہاتھ رکھے کہا اممہ تو نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا زینب میرے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا اممہ تیرا حسین مدینے سے جا رہا ہے میں تیرے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہوں اممہ میں تیری قبر پہ وعدہ کرنے آئی ہوں جب میں واپس مدینے ہوں گی نا تیرے حسین کا بیٹا ہوگا مجھے ماں کہنے والا نہیں آتا جنہیں آتا وہ بندے شکل بناو جن سے شکل بھی نہیں بنتی وہ مو نہیں چکر لو اممہ جب میں گھر واپس آوں گی نا تیرے حسین کا بیٹا ہوگا مجھے ماں میں نے امام زمانہ دی موجود کی تھی کہ سمیں میں نہیں پتا اے بزرگزہ دار کون نے اے رون دیں جو پہنے میرا دل کر گیا ہے میں ایک جملہ ہوں پڑھنا وہاں تے وعدہ آسنات پیر تسا تیتی سال شوکت رضا سنے آئے جملہ میں آکھنے بندے آئیں جب ماتم کرنا ہے جب میں چنازے تے ہوتا ہے جب سمجھ آگئی علی کی بیٹی نے کہا اممہ بہنے بھائیوں کے شہر میں جاتی ہیں جھولیاں بھار کے آتی ہیں میں تیرے بیٹوں کے شہر سے جھولی خالی کر کے اممہ بھرہ جی جنہ لو آنڈا ہے ماتم جنہ لو آنڈا ہے ماتم اور آجی کرو جی میاں جی اممہ بہنے بھائیوں کے شہر اچھا یار زندگی دا کیڑا پتا ہے کیڑے ساتھ امہ کو جائے اینا پتران دے واسطے میں ایک جملہ آکھ رہا ہے تسی بزر کو اس ٹھوٹے میرے کوئی قسم کوئی نہیں یوم زینب پڑھے تھے علامہ عذر حسن جہدی مرہوم انچولی کراچی گیارہ محرم کو پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا کوئی سید قازمی کہلاتا ہے کوئی نکوی کہلاتا ہے کوئی آبدی کہلاتا ہے کوئی رزوی کہلاتا ہے میں عذر حسن جہدی منت کر رہا ہوں سال کا ایک دن ایسا بنا لو جس دن کہا کرو ہم زینب کے بیٹے ہیں او یار زینب کو ماں کہنے والی کوئی نہیں رہا او یار علی کی بیٹی کی جھولی خالی ہو گئی او یار نہیں آتا ماہ تم جنہیں نہیں آتا وہ نہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یار زینب کو ماں کہنے والی یہ پیچھے ہتی علی کی ایک اور بیٹی آگے بڑھی یسرب میں سب تو نکا زاکرہ ایمام حسین دا تو آٹا میرا پیار بن کے میں حسن تیتے نو منت پہ کرتا باقی سپنڈال میں کوئی بیٹا بے اولاد بیٹھا ہو پردے میں کوئی بچی بے اولاد بیٹھی ہو میں زاکرہ حسین بن کے کہہ رہا ہوں جھولی پھیلاؤ اس جملے پہ جو جو بے اولاد بیٹھا ہوا ہے وہ ماتم کرے دعا جانے علی کی بیٹی جانے علی کی بیٹی پیچھے ہٹی ایک اور شہدادی آگے بڑھی اماں دعا مانگ کسی شریف کی بیٹی بے اولاد نہ ہو اماں زینب کی اولاد تھی نا اس نے بیٹوں کا ماتہ مسئلہ چاہا اماں اس نے بیٹوں کا مان کیا ہے اماں میری اولاد کوئی نہیں میرے پاس سر کی چادر ہے اماں اگر میں چادر زینب سے پہلے نہ دوں آج رکو ملاللہ آج رکو حسلہ حسلہ کابو کابو میرا بوتر حسلہ حسلہ غازی نا واسطہ حسلہ سا کر لو سا کر لو سا لے لو ایک جملہ میں ہو رہا کھڑے قیامت آ جانی یہ دونوں پیچھے ہٹی ایک اور بی بی آگے بڑھی یہ سیرانے آئی تھی وہ پائنٹی آئی انہوں نے ہاتھ رکھے تھے اس نے سر رکھا انہوں نے کہا تھا اماں اس نے اماں نہیں کہا اس نے کہا زینب کی اماں جڑے شیعہ سمجھ گئے نہیں ہوتا ہے کرن اس نے کہا زینب کی اماں کلسوم کی اماں حسن کی اماں حسین کی اماں یہ تیری اپنی بیٹیاں تھی میں تیری کنیز کی بیٹی ہوں یہ تیرے بیٹوں کی بہنیں تھی میں تیرے نوکر عباس کی بہن ہوں میں تیری قبر پہ وعدہ کرنے آئی ہوں زینب بیٹے دے گی مگر کربلا کلسوم چادر بے گی مگر کربلا نہ کر سکو ماتن تو سلید کر لینا میں کربلا سے پہلے ازڑ جاؤ گی عید کی رات ہوگی تو آگے کہے گی رکیہ چادردار اور رکیہ پال کھول اور تیرا ماتم ماتم اور تیرا سوہاگ مارا گیا دو منٹ دھور پڑھ لے وہ ہاں بھئی حوصلہ ہے دو منٹ دھور پڑھ لے وہ بیٹا ہو شیو آؤ رکھو میرے سر پہ قرآن دین بچانے کے لیے جتنے قربانیاں غازی کی بہن نے دی ہیں قربانیوں کا آغاز بھی رکیہ قربانیوں کا اشتتام بھی رکیہ سب سے پہلے یہی اجڑی ہے سب کے بعد یہی اجڑی کم سے کم چار بیٹے تھے اس کے چھے بھی لکھے ہیں کچھ لوگوں نے کم سے کم چار بیٹے تھے چھے تک تعداد لکھی ہیں لوگوں نے دو مسلم کے ساتھ چلے گئے جنہیں عید والے دن دوتی رہی دو کربلا کے جنگل میں مارے گئے جنہیں شامِ غریبہ رہتی رہی دو شامِ غریبہ کے اندھیرے میں گم ہو گئے جنہیں ڈھوڑتے ڈھوڑتے لاہور آگئی دو شامِ غریبہ کے اندھیرے میں گم ہو گئے جنہیں ڈھوڑتے ڈھوڑتے لاہور آگئی پورے پندال میں جو پندہ کہتا ہے شوقت رضا میری دعا قبول نہیں ہوتی دعا کے لئے جملے پہ ماتم کر تو آ جانے رکیہ جانے کربلا کے میدان میں زینب سلے کے رباب تک سب نے بیٹے دیئے ہیں اکیلی رکیہ ہے جس نے بیٹی بھی ہے کربلا کا میدان تھا شامِ غریبوں تھی چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی رکیہ کی چار سال کی بیٹی جس کا نام ہے ہاتھ کا چادر اتری ہوئی پال کھلے ہوئے دامن میں آگ لگی ہوئی بچی کے گوش مارے اترے ہوئے بچی جا رہی تھی دریہ کی طرف بچی گئے رہی تھی مامو اپاس میری چادر اتر گئی مامو اپاس میری ماں کا پرکہ چل گیا مامو اپاس ہمارے خیم اپ آگ لگ گئی نہیں آتا ماتب تو بار چلا جا بچی مامو کو بتانے جا رہی تھی مسلمان گھوڑوں پہ بیٹھ کے پرسادے میں آ رہے تھے چار سال کی بیٹی رکیہ کی ایک گھوڑے سے تکرائی سی ازادی پڑی رہی گھوڑے گزرتے رہے ماتم مسلم کی بیٹی پڑی رہی بس کر دیں تو سن سننا کونی بابایا نمبر جو نہیں کیوں کروں ساتھ اچھا آتا ہمیں ڈھوڑ پڑھا دینے اجازت آتا ہمیں ڈھوڑ پڑھے ساتھ اچھا آو جہاں تھے تھی مرتے میں افتخار شاہ تو میں پڑھوں کیا رہا زلحج کو حسین جا رہا تھا کربلا کے زنگل کی طرف اور حسین کو پیچھے سے کسی گھوڑا سوار کی گھوڑے کے قتموں کی آواز آئی حسین نے کہا پاس یہ بندہ کوفے سے آ رہا ہے اسے بولا کے لیا بندے کو غازی بھولا کے لیا بندہ گھولے سے نیچے اترا حسین پاؤں نیچے اترے اس نے حسین کے پاؤں چھوڑے زہرہ کے لال نے کہا کہاں سے آ رہا ہے اس نے کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں حسین نے کہا جب تو کوفے سے نکلا ہے کوفے کے حالات کیسے تھے ممبر پہ کہہ رہا ہوں شیعہ ہے یا سنی وہ بندہ لگتا ہی کچھ نہیں حسین کا جس نے اب ماتم نہ کیا اس نے کہا مالا جب میں کوفے سے نکلا ہوں یل عباس سبیانو بے راسل مسلم کوفے کے بچے مسلم کے سر سے کھیل رہے تھے اس نے کہا مالا جب میں نہیں آتا ماتم تجھے نہیں آتا ماتم اس نے کہا مالا رکو اس بچے کو رکو حسین کا واسطہ ہاتھ پکڑو بس بہتا راضی رہنا میں پڑھ دے رہا میں نہ کیا جائے میں پڑھ دے رہا یہ قرآن ہے میرے سر پہ یہ علم ہے میرے ہاتھ پہ اس علم کی قسم اس قرآن کی قسم علامہ حسین بخص جالا فرماتے ہیں دس ذلحج کو کوفے کے قسانیوں والے بازار میں ایک طرف بکر لٹ کے ہوئے تھے ایک طرف مسلم لٹ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ جنہیں نہیں آتا ماتا وہ نہ کرو یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ ایک طرف بکر لٹ کے ہوئے تھے ایک طرف مسلم لٹ کا ہوا تھا بطول کی آواز آ رہی تھی اپا اپا ہم برا سفیلی دمارا